اعوذ باللہ من شیخ قوم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میں ہوں محمد بزوان عمیر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پروپس پاکستان آج آپ دوستوں کی حدود میں پھر سے کی نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر آؤں اور دوستوں آپ جو ہماری یوٹیوب چینل کے ساتھ وابستہ ہیں ہماری ویڈیو کو باقائدگی سے دیکھتے ہیں دعا گوہوں کے لپاک آپ کے عمل میں آپ کے رسک میں آپ کے عمر میں مزید اضافہ آتا فرمائیں آپ ہمیشہ ہنستے رہیں مسکراتے رہیں آج کا جو ہمارا انوانے گفتگو ہے وہ ہے چودری عبد المجید صاحب کا ایک ایسا منصوبہ جو کہ ایک اسلامباد کی سب سے آڈیل لوکیشن کے اوپر موجود ہے جس کی ایک جانب جو کہ این فائیو جیٹی روڈ ہے اور ایک جانب آپ کا ایم ون موٹروے ہیں اور آنے والے دنوں میں ایم ون موٹروے سے لنک ہونے والا ہے انٹرچنج اپروڈ ہونے والا ہے اور الحمدللہ جب انٹرچنج بنے گا اس پڑیٹ کے اندر بہت بڑا بروس رائے گا آج کی جو خاص طور پر اپ ڈیٹ دینے چاہوں گا فیصل ہل کے حوالے سے ریڈز جو ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں کم سے کم آٹھ سے دس لاکھ رپیہ پر پلوڈ کے حوالے سے پانچ مال لاکھ کے اوپر اسلام بہتری آئی ہیں تیزی آئی ہیں فیصل ہل کے اندر چاہے اے بلوک ہیں بی بلوک ہیں سی بلوک ہیں اس ٹام سب سے زیادہ مرکیٹ میں جس بلوک کی ڈیمانڈ ہیں وہ ہیں اے بلوک اور سی بلوک سی بلوک جو ہیں وہ قدر بہتر ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں یہاں سے انٹرچنج ہے آپ کا ایم ون موٹر ویسے اور اے بلوک کی حاصلیت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر انٹرنیشنل لیول میار کی تمام سرویسز موجود ہیں اور ایک فیصل آرچ کے نام سے ایک بہت خوبصورت شاہکار جو کہ جس کو ہم منامنٹ کہتے ہیں وہ بن رہا ہے اس کے پر ایک منال ریسٹورنٹ بنے گا جو کہ پورے اسلامباد کا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں کہ اس کے اندر انٹرنیشنل لیول میار کے تمام فائف سار ہوتلز تمام کمرشل اور ریزیڈنشل اپارٹمنٹس بھی اس کے اندر موجود ہیں اور اس کی کم سے کم روڈز کے اگر بات کریں تو کم سے کم جو ہے ہڈائی سو تین سو فٹ جو روڈ ہے اس کے بعد ہر روڈ کے ساتھ ایک سرویس روڈ دیا گیا ہیں جو کمرشل اور ریزیڈنشل ایریا کو لنک کرتا ہے وہ بھی کم سے کم ہنڈر فٹ کے روڈ دیا گیا ہیں اگر گلیوں کی بات کریں اے بلوک بی بلوک سی بلوک ڈی بلوک کی تو کم سے کم جو فیصل ہل کی جو روڈز ہیں جو گلیے ہیں جن کا ہم روٹین میں سٹریٹس کہتے ہیں وہ جو ہے ان کا سائز جو ہے آڈی اے کے روڈ کے مطابق تقریباً تقریباً جو سٹریٹس اور آڈی اے کے بائلاز ہیں 40% جو ایریا اوپن چھوڑا جاتا ہے انہیں کو سام رہتے ہوئے یعنی کہ 40 فٹ کی سٹریٹس جو رکھی ہی ہیں عام سٹریٹس جو چھوٹی سٹریٹس ہوتی ہیں جس میں پانچ ملہ دس ملہ یہاں پہ جو ریزیڈنشل فلوٹ ہوں گے اس کے بعد سب سے بڑی بات جہاں کہ جیٹے روڈ سے اس کا گیٹو جو ہے وہ بھی اس پہ ایک اوپر پراپر کام شروع ہو چکے ہیں اور سیٹ عبد صاحب جن کی زمین مجود تھی وہاں پہ اس کے اوپر کام جو ہیں وہ اس کی دیل ہو چکی ہیں دو ہزار اکنال فیصل ہل مزید لینے میں کامیاب ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو بہتری آئی ہیں اور سب سے جو اہم اس کے اندر بات ہے وہ مرگلہ ایوینیو کا اس کے پر مرگلہ ایوینیو سے جو ایکسیس ہیں جو کہ اسلامباد نرون اسلامباد جو کہ ایلیون شاہ لادیتا اور ڈی بارہ کی طرف سے ایکسیس تھی آپ کے بلکل پہاڑوں کے ساتھ مرگلہ کے پہاڑوں کے ساتھ ملہی کا ایک روڈ ہے جس کے نام مرگلہ ایوینیو ہے جس کے بہت چپ سے ہیں اسلامباد کے اندر جس سے جیٹی روڈ کی ٹرافیک جو ہے فوڈک کرے گی اسلامباد میں ایکسیس کر سکے گی اور وہ دو سبب جن کا روزانہ آنا جانا ہوتا ہے تو وہ جیٹی روڈ سمال کرتے تھے جس سے چھویس نمبر پھر اس کو تو کشمیرہ ویر پھر بعد میں جا کے اسلامباد ان کو مطلب پہنچنا پڑتا تھا تو پندرہ بیس تیس میٹے ان کا ایکسٹرہ لگتے تھے اور ہائیوی ٹرافیک ہوتے تھے جس کے بارے سے یہ مشکل ہوتے تھے تو یہ جو روڈ بن رہا ہے جس کا مرگلہ ایوینیو ہے یہ سگنل فری ڈرائیو ہے آپ جیٹی روڈ سے دس سے بارہ میٹ میں آپ بلو اریہ پہنچ سکتے ہیں مرگلہ روڈ بائی اور آپ کو بتا ہے اسلامباد کا سب سے بہترین مرگلہ روڈ ہے جو کہ آپ کو جیٹی روڈ سے نہیں کر رہا ہے اور اس کے بعد بیس سیونٹین اور فیصل ہل کے اندر اسی روڈ کو سامنے رکھتے ہیں اس کے اندر بہت بہتری آئی ہے اور فیصل ہل کے ریٹ انکریز ہونے کا سب سے بڑا سبب جو ہیں ایک تو فیصل ہل کا انٹرچینج ہے سیڈھابر صاحب کی جو زمین تھی وہ پلیر ہو چکی ہیں اس کے اوپر گیٹ ٹو آ رہا ہے جس کے اندر اے بلوک بی بلوک سی بلوک ڈی بلوک کا جو ایریا ہے انشاءاللہ اس نے مزید مطابق ریٹ سے ہیں بہتر ہوں گے اس کے بعد پھر ایک ٹرنل بنائی گئی ہے ٹرنل کو کنیکٹ کیا گیا ہے بلوک جو ہے آپ کا مرلہ فیصل مرلہ سیڈی اس کو کنیکٹ کریں گے اس کے بعد سی بلوک سے رستہ نکالا ہے جو بی سیونٹین کو فال کرتا ہے بی سیونٹین کا جو بلوک جی ہے اور بلوک سی فیصل ہل کا جو ہے ان کو دونوں کو ملا دیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ بی سیونٹین اور میرے مطابق بی سیونٹین اور فیصل ہل کے اندر کوئی مطلب فرق نہیں ہے درمیان میں ایک خوبصورت سا پہاڑ ہے لیفٹ جانب جو ہے کہ بی سیونٹین ہے رائب جانب جو ہے مرلہ کے پہاڑوں کے ساتھ تو اسلامباد میں سب سے بہتین انویسمنٹ کرنے کا جو موقع ہیں وہ فیصل ہل کے اندر ہیں ابھی بھی آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پچاس سے پچپن لاکھ رفے میں آپ کو پانچ پن لاکھ راڑ ابھی بھی بلٹائے گا اگر آہاں پہ آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو دس لاکھ رفے گھر بنانے کے پر آپ کو سب سے پیٹ دیا گی سوسائٹی کی جانب سے بہت دوستہ آپ جو انٹرسٹڈ ہیں مطلب ایک انٹرنیشنل لیول میاج سرویسیز فرام کرنا چاہ رہے ہیں تو سوسائٹی آپ کو تمام سرویسی فرام کر رہی ہیں اس سوسائٹی کے اندر جو کہ جو اسلامباد کا سب سے بڑا دیویلپر مقبول دیویلپر جس کی عام روٹین میں آر سے دس پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر چکے ہیں اسی کا پروجیکٹ ہے جس کا ہم فیصل ہل ہے جو اسلامباد کے مایاناز دیویلپر ہیں تو وہ دوستہ آپ جو اس فیصل ہل کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو اس کے حالے سے انفارمیشن لینے چاہ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کو آپ سسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں تاکہ فیصل ہل کے لیٹر آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک بہت آنی پہنچ رہے ہیں اور وہ دوستہ آپ جو اس کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں بائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو تمام تر جو ہیں سروسز پرام کر سکتے ہیں چاہے پراپٹی آپ نے بائی کرنی ہے چاہے سیل کرنی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ آپ کا اعتماد ہماری کامیابی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے تب تک انشاءاللہ نئے بیٹ کے ساتھ بہت شکریہ رضوان امیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ